علم میں اور پیسے میں کیا فرق ہے آئیے اس کی تھوڑی ایک اگزیمپل ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کہ آخر علم میں اور پیسے میں کیا فرق ہے علم پھیلنے سے بڑھتا ہے پیسہ پھیلنے سے بڑھتا ہے کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے دیکھیں میرے پاس ایک دس روپے کا نوٹ ہے اکیل بھائی کے پاس بھی دس روپے کا نوٹ ہے اب یہ دس روپے کا نوٹ ہم دونوں کے پاس ہے اگر ہم یہ نوٹ ایکسچینج کر لیں یعنی یہ دس رو دس روپے کا نوٹ مجھے دے دیں میں دس روپے کا نوٹ انہیں دے دوں تو کیا ہوگا یہ دیکھئے دس روپے کا نوٹ انہوں نے مجھے دیا اور میں نے ان سے لے لیا اب ہم نے دس روپے کا نوٹ آپس میں ایکچینج کیا میرے پاس کتنے دس روپے ان کے پاس کتنے دس روپے یعنی دولت پیسے کو ایکچینج کیا تو وہی پیسے رہے دس دس روپے ہی رہے اب دیکھئے میرے پاس ایک علم کی بات ہے اور اکیل بھائی کے پاس بھی ایک علم کی بات ہے میں اپنی علم کی بات ان سے شیئر کرتا ہوں میرے پاس علم کی بات یہ ہے حدیث پاک میں ہے جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے اندر داخل ہو اب یہ ایک علم کی بات میں نے اکیل بھائی سے شیئر کی اب اکیل بھائی موسیق علم کی بات شیئر کرتے ہیں یہ حدیث پاک میں ہے جو جنازے کو چالیس قدم لے کر چلے اس کے چالیس قبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے اب دیکھئے اکیل بھائی نے ایک علم کی بات مجھ سے شیئر کی میں نے ان سے شیئر کی میں نے جب ان سے شیئر کی ان کے پاس پہلے ایک تھی اب ان کے پاس دو ہو گئی انہوں نے مجھ سے شیئر کی میرے پاس پہلے ایک تھی میرے پاس بھی دو ہو گئی تو ثابت ہوا علم پھیلانے سے بڑھتا ہے